دیکھئے سنسد میں بجٹ ستر چل رہا ہے آج راہل گاندھی کے بولنے کی باری تھی راہل نے اپنے بیان میں مہا بھارت کا ذکر کیا مہا بھارت کے چکرویو کو مودی سرکار سے جوڑا بجٹ میں انہوں نے میڈل کلاس کسان کا مدہ اٹھا کر بی جے پی کو گھیر آئے راہل گاندھی نے بجٹ سے پہلے ہونے والی حلوہ سہر منی کے ذریعے بھی بی جے پی پر نشانہ ساتھا دیکھئے آج کیسے راہل کے چکرویو میں گھر گئی بی جے پی راہل گاندھی جی 21 سدی میں سر ایک نیا چکرویو تیار ہوا ہے بکر سر وہ بھی لوٹس کی شیپ میں ہے سر آپ نے اگنی ویر کے چکرویو میں پھسایا لوگ سبھا میں 99 سیٹ جیتنے اور نیتا ویپکش بننے کے باس سے راہل گاندھی کا کونفیڈنس ہائی ہے لوگ سبھا میں آج موقع تھا بجٹ پر بحث کا اور راہل گاندھی نے اس موقع پر مہا بھارت کی چکرویو کا ذکر کر دیا انہوں نے بی جے پی کے چناؤں چند کمل کو 21 سدی کا چکرویو بتا دیا 21 سدی میں سر ایک نیا چکرویو تیار ہوا ہے سپیکر سر وہ بھی لوٹس کی شیپ میں ہے سر اور اس کا چن پردھان منتری جی اپنی چھاتی پر لگا کے چلتے سر جو ابیمنیو کے ساتھ کیا گیا تھا جو ابیمنیو کو چکرویو میں پھسایا گیا تھا وہ ہندوستان کے ساتھ کیا گیا ہے ہندوستان کے یواؤں کے ساتھ ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ ہماری ماتاؤں بہنوں کے ساتھ راہل نے ایک بار پھر لوگ سوا میں تصویر لہر آئی اس بار تصویر بجٹ سے پہلے ہونے والے ہلوہ سیرمینی کی تھی جس میں ویت منتری نرملا سیتا رمڈ بجٹ بنانے والے کرمچاریوں اور ادھکاریوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی راہل نے ہلوہ سیرمینی کی فوٹو دکھا کر بی جے پی کو انٹی او بیس انٹی مائنورٹی بتانے کی کوشش کی راہل کے سامنے بیٹھی راہل نے کسان، اگنیوی اور میڈل کلاس کے مدے پر بھی سرکار کو بھیرنے کی کوشش کی سنسد میں راہل گاندھی کا بھاشر ہو اور ہنگاوانہ ہو سپیکر نے راہل گاندھی کو کئی کئی بار ٹوکا راہل کی بیان بازی پر سنسدیہ کارے منتری کرنری جیجو نے انہیں لوگ سوا کے نیم پڑھنے کی نصیحت دی سامن کا مہینہ چل رہا ہے ایسی میں راہل نے اپنے بھاشر میں شو بارات کا بھی ذکر کر دیا پچھلے کچھ بھاشروں میں راہل ادھیاتم اور دھرم کی باتیں بھی کر رہے ہیں اس سے پہلے راہل ابھے مدرا کا نام لے چکے چھالیز منٹ کے اپنے سمبودھن میں راہل نے ایک ساتھ کئی مددوں پر داؤں کھیلا اور سرکار پر سیاسی تیر پر تیر چھوڑے بیوری پورت زیمیدی زیمیدیرز